علم کیا نا ہے جان لے تو تنہا کسی بات کا جان لینا موجیب فضیلت نہیں ہوتا صرف جان لینا کوئی موجیب فضیلت نہیں جاننے والا تو شیطان بھی تھا ابلیس بھی تھا اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے جائے واقعہ سنا ہوگا جاتے جاتے امام راضی کو دیسے انسان کو بھی شکست دے گیا علم تو اس کے پاس کی تھا عقل بھی بڑی تھی عقل ایسی تھی کہ اگر اس کے دلیل کو جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی خالص عقل کے بنیاد پر رد کرنا چاہو تو کوئی راستہ نہیں کہ خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین تو صرف عقل کے بنیاد پر اگر جواب دینا چاہو اس دلیل کا تو ہمارے لئے مشکل ہے اس عقل کے بنیاد پر جواب دینا تو عقل بھی بہت تھی علم بھی بہت تھا بلکہ حضرت حتانی ویرم تلالہ فرماتے ہیں کہ چار عائن تھے اس کے اندر عالم بڑا تھا عائن عالم کا اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی اور فرمایا عابد بڑا تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا تو عالم بھی تھا عاقل بھی تھا عابد بھی تھا فرمایا چوتھے عائن کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من ناری وخلقتن من تین تو میرا خالق ہے تو مجھے جو حکم دے رہا ہے میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے تھر جگا تھا تو عالم تھا عابد تھا عاقل تھا مگر عاشق نہیں تھا عاشق اس کے نتیجے میں اتنا گمرا ہوا اور اتنا خار ہوا تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں فضیلت کا میزار نہیں اور اگر یہ ہوتا تو شبریس بڑھا ہوتا علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لو یونورسٹیاں یہاں پر بھی ہیں اسلامی کی سٹیڈیز کی کے شعبے اس میں جو قائم ہیں اور امریکہ میں بھی قائم ہے مجھے سرطین اس پندر جو کچھ تحقیقات لکھ رہے ہیں جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا ایسے ایسے مقالات لکھ جائیں علم ہے موجود تو تنہا علم کافی نہیں بلکہ جس چیز کی کو حاصل کرنا ہے فرمائل یہ تفقہو فی الدین دین کی سمجھ حاصل کر وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی محض علم سے نہیں آتی وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو وہ سمجھ کیا ہے وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے اس وقت وہ جو متقاضہ اور جو مطالبہ ہوتا ہے اس تقاضر مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقہ فی الدین حضرت حکیم علمت مونات تھانی وقت علیہ کے زبانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیرا ہوئے تھا جو پر دس ارتداد لوگ مرتد ہو رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے کافروں کسی باتیں شروع کر دیتی ہیں تو حضرت وہاں تشریب لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے مرتد نہیں ہوئے تھے ان سے کہا بھئی تم نے سنا ہے تم لوگ وہ شدی کی تحریک چل رہی تھی تم شدی کی تحریک اس میں اسلام چھوڑ رہا ہے تو نا جی نا ہم تو ہم تو مسلمان ہیں انہیں جواب میں کہا نا ہم تو مسلمان ہیں ہم تو تازیہ اٹھاویں ہم تو مسلمان ہیں اچھا تم تازیہ اٹھاویں کیا اٹھایا کرو تازیہ یہ تازیہ اٹھانا مت اب بداہر تو تازیہ اٹھانے کا فرمانا کہ تازیہ اٹھایا کرو یہ بذرت کہو اس کو رسم کہو جو کچھ کہو اس کا جواز نہیں لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اسلام کی علامت بن گیا ہے تو اگر اس کو تازیہ سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے پر اسداد کی گود میں جائیں گے اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا تو یہ ہے علم میں اور تفقیف الدین میں فرق کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضہ ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقیف الدین ہے کوئی اب اگر اٹھا کے فتوہ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آیا تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تازیہ اٹھایا کرو تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے تو اس کا فتوہ جو خالص علم کے بنیاد پر دیا جائے گا جس میں تفقہ نہ ہو تو وہ یہی ہوگا کہ وہ غلط بات کہی انہوں نے گمرہی کی بات کہی ایسے آدموں کو گمرہ سمجھنا چاہیے لیکن کس موقع پر کس مرحلے پر کس درجہ کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف درزگاہ میں بیٹھ کر ڈگریوں حاصل کرنے حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالل سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو وہ درقیقت وہ وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کیلئے تفقہ فی الدین دین کی سمجھ پیدا کرنا جس کی ڈیسی 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 موسیقی